اللہ علیہ وسلم نے شام فرمایا میری امت میں تیس جھوٹے تجال پیدا ہوں گے ہر ایک یہ دمان کرے گا کہ میں نبی ہوں میں رسول ہوں لیکن سنو انا خاتم نبی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوں گا مختلف ادوار میں یک کے بعد دیگرے جھوٹے لبی پیدا ہوتے رہے ایک ہے ساری کے ختم نبوت اور ایک ہے محافظہ ختم نبوت ساری چھوٹے کے سب سے پہلے اس ختم نبوت پر پہرہ دینے کی جو سعادہ میر سرائی اور ختم نبوت کی حبادت کا سہرہ جس حسیٰ کے سر سجا ہے اسے سیدنا سکر کی اقلت آجاتا اور اس کی آخری تکنیل سبحان اللہ انہی کے لخت جگر انہی کے شہزادے قائد علی سبحانہ امام شاہ احمد مرانی کے ساتھ جاتا ہے اس کی تکنیل جو قانونی طور پر رہ گئی تھی کتابیں ہمارے علیوان پاک نہیں تھی ان کا بڑا طاقت کیا مناظرہ بھی ہوئے مگر قانونی طور پر انہیں کافر قرار نہیں دیا جا سکا تھا آج کا یہ تاریخی دن جو قدر گیا اس دن کے بارے میں ہر نوجوان یاد رکھے ہر بچہ یاد رکھے ہر قدروں میرے میرا پھر بھی جو یاد رکھے کہ آج وہ دن ہے جب قائد اہل سننک نے کئی مہینوں کی مسلسل جتو جہود سے اور محنت سے اور مبائے سے اور منادرے کے بعد اسمبلی کے فیولور پر جو جنگی بھی ہے اسے ہی ختمہ جنگوں کی بھی آپ کو حیرت ہوگی اس میں غلام وہ سازاروی نیومن دی آدم تھا اور ایک عبدالحقیل اس میں موجود تھا خود بفتی محمود اس میں موجود تھے مگر ایک جملہ بولنے کی ہمت اور جملہ ان لوگوں کو ملنے ہوئی یہ تو سرانہ قائد علی سننک کی جملہ اور ہمت لوگ کہ جب آہ انیسو تہتر کی اسمبلی میں اسمبلی میں پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے رسول اللہ کے مقام مصطفیٰ کے تحقیز کی بات کی ہے اور آپ نے بڑی ہی کوششوں کے بعد قادیانیوں کو اسمبلی کے فلور پر کافر قرار کروایا بھٹو کہنے لگا مولانا یہ کافر و آخر کے مسئلے اپنے مدرز میں رکھیں آپ نے بڑی تیکنیک کے ساتھ بڑی حکمت حمیر سے فرمایا بھٹو صاحب اگر آپ کے مقابلے میں کوئی وزیر آزم کھڑا ہو جائے کہے میں وزیر آزم ہوں تو بھٹو نے کہا وہ پاگلی ہوگا مجھے بنایا ہے عبام نے تو مجھے وزیر آزم بنایا مولانا مورانی رحمت اللہ تعالی نے برمایا نہیں نہیں پاگل نہیں بہت بڑا لکھا دی شعور آدمی اگر وہ کہے کہ میں وزیر آزم ہوں آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے تو بھٹو کہنے لگا پھر تو سزا کا مستقی ہے کیونکہ میں وزیر آزم جو لے ہوں مجھے وزیر عبام نے چلک کیا ہے خائدہ سندھا امام شاہمان برد اس کا کہا کہ آپ کو عبام نے وزیر آزم پنایا آپ کے مقابلے میں کوئی وزیر آزم ہونے کا دعویٰ کرے وہ تو سزا کا مستقی ہے اور جس کو میرے غونے خاتم ہونے بھی جیونا بھی آئے اس کے مقابلے میں اگر کوئی رہویوں کا دعویٰ کرے تو کیا وہ سزا کا مستقی نہیں ہے غلطو نے کہا مولانا اللہ یہ میں سائن کر دیتا ہو غلطو جیسے سے سائن کروانا کہ مولانا مولانی کی کرام نا جاتا ہے دیڑ ہزار کتابوں کا مصنف ہے دیڑ ہزار کتابوں کا مصنف میں دعوی سے کہہ رہا ہوں چیلنج کے طور پر کہہ رہا ہوں اگر کوئی اس کا ماننے والا یہاں ہو کیونکہ بات چیتیں ہوتی رہتی ہیں جب یہ لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر اپنے مولویوں کی باتیں چھڑ دیں آپ صرف اتنا پوچھ لیں کہ دیڑ ہزار کتابوں میں اشرف علی تانوی نے کوئی ایک رسالہ کوئی رسالہ ہی دکھا دو جو قادیانیوں کے لیے لکھاؤ قادیانیوں کے خلاف لکھا ہو کوئی رسلیہ ہی دکھا دو جو قادیانیوں کی خلاف لکھی ہو اگر ہمیں کہو تو ہم پانا حضرت امام اہل سنت کی پانچ سمارے قادیانیوں کے خلاف لکھا سکتے ہیں جبکہ آدھا حضرت کا وصال فیلن ہو گیا ہے اور اشرف علی تانوی تو انیس سو تیتالیس تک زندہ رہا ہے انیس سو تیتالیس میں ان کا انتقال ہوا ہے اور میرے آپ کے امام امام اہل سنت تو انیس سو اکیس میں لسال فرما دے اشرف تانوی تک رہا تو اسے جائیے تھا کہ قادیانی کوئی کام کرتا مگر کچھ نہیں کہ یہ سعادت اگر حصے میں آئی ہے تو علماء اہل سنت کے حصے رسول اللہ کی عزت رسول اللہ کی عزمت رسول اللہ کی ختم نور یہ سب کا سب اللہ ان کا خود محافظ ہے مگر یہ اس کی تقسیم ہے کہ کس سے یہ کام رہتا ہے ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے میرے سننین نوجوان میرے بچوں میرے بلدوں یہ بات پٹنے باندھ ہیں اور اس پر سینہ چوڑا کر یہ بات تا ہیں کہ رسول اللہ کی سچی غلامی ہمیں عطا کروائی ہے اور اس کی حقادت کی دمیداری بھی اور سعادت بھی اللہ نے ہمیں عطا کروائی تبی امام احمد رضا کی صورت میں تبی فیر محر علی بول شریف والوں کی صورت میں اور تبی فیر جماد علی شاہ ساتھ کی صورت میں تبی قائد سنت امام شاہ آمد نورانی کی صورت میں اللہ تعالی نے یہ صادت میں اطلاف فرمائے ہم غلامان احمد رضا ہے ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں